سلطان عماد الدین زنگی قسط نمبر دو عماد الدین زنگی بچپن ہی میں یتیم ہو چکا تھا کیونکہ اس کے والد قصیم الدولہ کو سلطان برکیاروک کے چچا تاجد دولہ نے برکیاروک کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ برکیاروک کا ساتھ دینے پر اسے قتل کر دیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دشمن کے گھیرے میں فسے عمیر کربوکا کی جان عماد الدین زنگی نے کیسے بچائی عمیر کربوکا کی وفات کے بعد موصول کی حکمرانی میں جتنے بھی عمیر آئے انہوں نے عماد الدین سے کیسا سلوک کیا مسلم حکمرانوں کی کونسی گلتی نے مسلمانوں کو اندھیرے میں دھکیل دیا عمیر مودود اور عماد الدین نے سلیبیوں کو سب سے پہلے کس مقام پر بترین شکست دی سلطان برکیاروک نے عمیر کربوکا کے درخواست پر عماد الدین کو اس کے حوالے کر دیا تھا اور عمیر کربوکا نے عماد الدین کے عالی تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کے نام کئی جاگیریں کر دی تھی ایک وقت کی بات ہے جب عمیر کربوکا نے اپنے لشکر کے ساتھ عامل شہر پر حملہ کیا تو اس نے عماد الدین کو اپنے لشکر کے ایک حصے کا سردار مقرر کیا عماد الدین کے لیے کسی لڑائی میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے اس کا یہ پہلا موقع تھا اور اس لڑائی میں وہ ایسی جررت مندی اور ایسی بہادوری سے لڑا کے دوستو و دشمن سب اس کی دلیری اور شجاعت کی تعریف کرنے لگے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں عمیر کربوکا اور عماد الدین نے دشمن کو بترین شکست دی اور دشمن کا تعقوب کرتے ہوئے کربوکا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا اور وہ دشمن کے گھیرے میں آ گیا اس نازک موقع پر جبکہ کربوکا پر موت منڈلانے لگی تھی عماد الدین بجلی کی طرح جھپٹ کر کربوکا کی مدد کے لیے پہنچا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر ایسی ضرب لگائی کہ سارے دشمن کو کاتتا ہوا آگے بڑھا اور کربوکا کو دشمن کے محاصرے سے اس نے باحفاظت نکال لیا اس کے بعد اس کے خوصلے ایسے بڑھے کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ عامل شہر پر حمل آور ہوا شہر کی فصیل کے ایک حصے کو اس نے گرا کر سارے دفاعی انتظامات کو درہم برہم کر دیا اور شہر کی فصیل پر اس نے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا اس واقعے سے کربوکا اور سلطان برکیاروک کی نظروں میں عماد الدین کے وقعت قدر و منزلت اور عزت پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی حالات کی ستم زریفی کے جلد ہی امیر کربوکا وفات پا گیا اس کے بعد موسیٰ ترکمانی موسیل کا خکمران ہوا لیکن چند ماہ کے اندر اندر وہ بھی اس فانیے دنیا سے کوچھ کر گیا اور ایک دوسرے سالار زرکمش موسیل کا خکمران بنا موسیل کا نیا خکمران امیر زرکمش پہلے سے عماد الدین کو پسند کرتا تھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے اس کی عزت اس کا احترام کرتا تھا لہٰذا امیر زرکمش نے موسیل کا خکمران بنتے ہی عماد الدین پر اس قدر مہربانی کی کہ اس نے اپنے ایک بیٹے گیاست الدین کی بیٹی سے عماد الدین کا نکاح کر دیا اور ایک معاقل جاگر بھی عماد الدین کے نام کر دی اسی دوران عماد الدین کے سب سے بڑے حمایتی اور مددگار سلطان برکیارک کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ سلطان غیاس الدین بن ملک شاہ ایران عراق کی مملکت پر حکمران بنا اسی دوران موسیل کے حالت خراب ہو گئے اور عماد الدین موسیل سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر گیا لیکن اس کی خوش قسمتی کے جلد ہی ایک شخص امیر مودود موسیل پر فائز ہوا یہ بھی عماد الدین کو پسند کرتا تھا لہٰذا عماد الدین پھر موسیل کی طرف لوٹا اور امیر مودود کے لشکر میں شامل ہو گیا اب امیر مودود اور عماد الدین زنگی دونوں مل کر اپنے لشکر کی طاقت و قوت میں اضافہ کرنے لگے تھے یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا بدترین دور تھا اس لیے کہ ایران و عراق فلسطین اور شام میں جس قدر حکمران تھے ان میں آپس میں کوئی اتفاق اور تعاون نہیں تھا اور ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے جس کے نتیجے میں یوروپ کے نصرانیوں نے حملہ ور ہو کر مسلمانوں سے انگنت شہر اور علاقے چھین کر ان پر قبضہ کر لیا تھا موسیقی جس وقت عماد الدین زنگی بجپن سے نکل کر جوانی کی خدود میں قدم رکھ رہا تھا اس وقت مسلمان گھٹا ٹوب اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں عراق شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو گمبیر مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پر رہا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں ان علاقوں کے مسلمانوں کی نا جان محفوظ تھی نا آبرو اس لیے کہ گزیستہ چند سالوں کے اندر اندر یوروپ کی سلیبی حملہوروں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں مثلا ایڈیسا انتاکیا بیت المقدس بیروت ترابلس عقا سید سیدہ اورسوف گساریا مارم تیبریا بانیات اور دیگر بہت سے شہروں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھے ان علاقوں میں عیسائیوں کے اقتدار کو دو انتہا پسند مذہبی فرقوں نے بڑی تقویت پہنچائی یہ ٹیمپلر اور ہسپیٹلر تھے کہنے کو تو ٹیمپلر کو عبادت گاہوں کا خادم کہا جاتا تھا جبکہ ہسپیٹلر کو شفا کھانوں کا خادم خیال کیا جاتا تھا لیکن ان دونوں فرقوں نے اپنے آپ کو فوجی بنیادوں پر منظم کر لیا تھا اور عیسائی سلطنت کے پشت پناہ بن گئے تھے یہ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور مسلمانوں کو جگ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے انہوں نے اپنی جارہان سرگرمیوں اور دہشتگردی سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا تھا کچھ معارکین لکھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے انسانیت سوز کاموں سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا ان علاقوں اور شہروں پر عیسائیوں کے قبضے سے بدقسمت مسلمانوں کے لیے چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا تھا جس میں روشنی اور امید کی کرن دکھائی نہ دیتی تھی ان علاقوں کے عیسائی حکمران ہر وقت مسلمانوں پر مظالم روا رکھتے تھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہا درجے کا پرعاشوب دور تھا مسلمانوں کی بدقسمتی کے اس قدر علاقے عیسائیوں کے قبضے میں چلے جانے کے باوجود انہوں نے سبق نہ سیکھا اور آپس میں اتفاق اور تعاون سے کام نہ لیا ایسے موقعوں پر خدا بھی اس قوم کی کوئی مدد نہیں کرتا جو باہم اتفاق و تعاون نہ رکھے اس لیے کہ خداون دے قدوس کا قانون فطرت سب قوموں کے لیے یقصان ہوتا ہے جب کسی قوم نے چند خاص اصولوں کو مضبوطی سے اپنا لیا تو وہ برابر ترقی کے منزلیں تے کرتی چلی جاتی ہے اور جب وہ ان اصولوں کو ترک کر دیتی ہے تو کوئی تدبیر اس کو زلت اور زوال سے بچا نہیں سکتی کسی قوم کو اروج و ترقی پر پہنچانے کے لیے اتحاد و بے گرزی اور زفاقشی کو ہمیشہ نمائی حیثیت رہی ہے جب کوئی قوم اتحاد و بے گرزی اور زفاقشی کو ترک کر کے باہم نفرت اور بے اتفاق میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر خداوند قدوس کی طرف سے اس پر زلت اور زوال کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہوا خلافت راشدہ کے بابرکت دور کے بعد عالم اسلام کا اقتدار بنو عمیہ کے ہاتھ آیا امویوں کی شخصی حکومت کی کئی خرابیوں کے باوجود ان کے دور میں اسلامی دنیا کی مرکزیت قائم رہی اور دینی و سیاسی اور نسلی یکجیہتی کے لحاظ سے مسلمانوں کا آپس میں بڑا اتفاق اور تعاون رہا مسلمان جس طرف بھی رکھ کرتے فتحات ان کا خیر مقدم کرتی اسی مرکزیت اور یکجیہتی کی بدولت انہوں نے اسلامی فتحات کو اس عد دے کر مشرق اور مغرب میں دور دور تک فیلا دیا تھا اس کے بعد گردیش زمانہ نے جب بنو عمیہ کا اقتدار ختم کر دیا اور بنو عباس حکمران بنے تو ان کی بھی حقیقی حکومت ایک صدی تک قائم رہی ان کے نمائی حکمران حارن رشید اور مامن رشید تھے عباسیوں کی غلطی یہ تھی کہ حصول اقتدار کے لیے انہوں نے عربوں کے خلاف عجمیوں کو استعمال کیا اس طرح ملت اسلامیہ کے جسم میں نسل تعصب کا انہوں نے زہر گھول دیا جو جو وقت گزرتا گیا عربی اور عجمی ایک دوسرے کے خلاف تعصب کا شکار ہوتے چلے گئے جس کے نتیجے میں بنو عباس کے سرکردہ لوگ آپس میں ٹکراتے چلے گئے آخر جب مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کی حکومتوں میں تقسیم ہو گئے تو ان علاقوں کے خکمران آپس میں اتحادی عمل اور مرکزیت قائم رکھنے کی بجائے نفرت اور بے اتفاقی کا شکار ہوئے تب یوروپ کے عیسائیوں نے اسے اپنے لیے ایک بہترین موقع جانا مسلمان خکمرانوں کی نا اتفاقی اور آپس کی نفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ یوروپ سے نکل کر بلاد عرب پر حملہ ور ہوئے اور شام عراق فلسطین کے بہت سے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا جس وقت عماد الدین جوان ہوا اس وقت ان سارے علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عماد الدین یہ صورتحال دیکھتا ہوا کرتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا طریقہ استعمال کیا جائے کہ عیسائیوں سے اپنے علاقیں واپس لیے جائے جب موصول کے نئے حکمران امیر مودود نے عماد الدین زنگی کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تب یہ دونوں مل کر اپنی طاقت کو مضبوط اور استوار کرنے لگے لشکریوں کی تعداد بڑھانے لگے امیر مودود بڑا گیرتمن اور باہمت مسلمان تھا اس سے پہلے کسی بھی مسلمان حکمران نے یہ نہ سوچا تھا کہ ماضی میں یوروپ کے نصرانیوں اور مقامی عیسائیوں نے مسلمانوں کے جن علاقوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے وہ واپس لینے کا احتمام کیا جائے لیکن امیر مودود پہلا شخص تھا جس نے ارادہ کیا کہ سالے بھی جو یوروپ سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر زبردستی قابض ہو گئے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ جد و جہت کا آگاز کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقیں واپس لیے جائے امیر مودود نے جب یہ فیصلہ کیا تو عماد الدین جو ایک مدد سے اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا ملے کہ اپنے علاقے واپس لیے جائے اور پھر وہ ایک مدد سے مسلمانوں کی تکلیف ہیں اور ان کے مسائل دیکھ کر کرتا رہتا تھا جب امیر مودود نے فیصلہ کیا کہ سلیبیوں کے خلاف جد و جہت شروع کرنی چاہیے تو عماد الدین زنگی کی خوشی اور اس کے اتمنان کی کوئی حد نہ رہی وہ پہلے ہی سلیبیوں کے دستے ستم کو توڑنے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتا تھا آخر امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے اپنے کام کی ابتدہ کی سب سے پہلے انہوں نے سجستان کا رکھ کیا وہاں جو سلیبی تھے ان سے ٹکرائے انہیں بدترین شکست دی اس جنگ میں دشمن نے ایک موقع پر عماد الدین کو گھیر لیا لیکن وہ مطلق حراسہ نہ ہوا اور اس زور کا اس نے دشمن پر حملہ کیا کہ انگینت سلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا ان کے گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح سجستان کے مقام پر امیر مودود اور عماد الدین زنگی نے مل کر سلیبیوں کو پہلی شکست دی اور لوگ ان دونوں کی یہ کاروائی دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئے تھے